موسیقی میں نے یہ محسوس کیا جو ہمارے ملک کے اور دنیا کی جو حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے اور وہ خوف جو ہے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ان کی تقلیقی صلاحیتوں کو حتم کر رہا ہے رنگ زندگی ہے اور یہ ہمیں جینے کا صحیحہ صداق ہے اور کیونکہ ہم اپنے آس پاس جو کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے اثرات آرٹسٹ کے پر لازمی ہوتے ہیں کیونکہ آرٹسٹ حساس ہوتے ہیں اور جو ہم اپنے آس پاس تبدیلیاں دیکھتے ہیں جو ہم اپنے آس پاس ملکی اور دنیا کے تبدیلیاں دیکھتے ہیں جس میں موسمی تبدیلیاں بھی ہیں اور ماہولیاتی تبدیلیاں بھی ہیں وہ جو ہیں اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے پر تو ہم اس کو جو ہے اپنے رنگوں کے ذریعے منتقل کرتے ہیں اپنے کینویس میں جس طرح صحافی حق اور سچ کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہ حق اور سچ ہم تک پہنچاتے ہیں اس کے لئے جدوجہت کرتے ہیں اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فن کے ذریعے لوگوں تک وہ بات پہنچائیں جو ان تک پہنچانا ضروری ہے موجودہ دور نوجوانوں کے لئے ڈیجیٹل الیلسٹریشن کا دور ہے اس میں بچے جو ہیں وہ پورو کریٹ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں اور آئندہ دور میں لگتا ہے کہ یہ جو ماوس ہے یہ برش کی جگہ لے لے گا اس لئے جدید ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ میں سمجھنا بہت ضروری ہے شوق کے بغیر یہ فن سیکھنا ناملکین ہے اس کو سیکھنے کے لئے بہترین استاد کا تعیون اور اس کے ساتھ استاد کے ساتھ مشک کرنا اور اس کا احترام کرنا اس شعبے کا اہم جوس ہے اداروں کو چاہیے کہ اس فن کے فروغ کے لئے اپنا کردار ادا کریں اور جو نوجوان ہیں ان کی رہنمائی کریں تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بروے تار لائی جا سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی تخلیخی صلاحیتوں پر کام کرنا بہت ضروری ہے آٹھ کا سارا لینا مضبوط لوگوں کی نشانی ہے اور میرے جو فنکارے جو میں آج بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہے لیکن کل وہ ان کی سمجھ میں ضرور آئیں گے اور لوگ اسے بہت ہی پسند کریں موسیقی 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 موسیقی